اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا مذبان ابتسام نوید ناظرین دوسری شادی کی خواہش رکھنے والے حضرات کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اب آپ کو پہلے بیوی سے اجازت لینا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہی مسلحاتی کونسل سے بھی آپ کو اجازت لینا ہوگی اس پر آئیے عوام سے بات کرتے ہیں اور ان کا ردیں ملاب تک پہنچاتے ہیں میرے خیال سے اجازت لینی چاہیے یہ وجہ ہے کہ جتنی مہنگائی ہے اور جتنا لوگوں کے اوپر بوجھ للا ہوا ہے وہ خرچوں کے حساب سے شادی کو آپ اپنی پسلی سے فورڈ کر سکیں آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ دوسری شادی کریں گے چرچر شادی کرنا ویسے فضول ہے یہ دوسری شادی کے لیے جو آپ بات کریں نا وہ اچھی ہے کہ مسلحاتی کونسلر سے اجازل دینی چاہیے تاکہ اس کی پہلی بیوی پریشان ہو اور وہ دوسری شادی کر لے وہ نقصان والی بات ہے دام تو بلکل صحیح ہے لیکن اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے اگر آپ کو بیوی نے اجازت دے دی ہے تو مسلحاتی کونسل کیسے آپ کو کوئی پرابلم کر سکتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کی بیوی راضی ہے تو پھر آپ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے آپ کی شادی کتنے سالوں میں دس سال ایک خواہش بغیرہ دوسری کی ابھی تک تو نہیں ہے کبھی کو آئی ہو خواہش نہیں نہیں ابھی ان دس سالوں میں تو نہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ایک سے ہی راجگہ ہیں بس یہ ہی بہت ہیں ایک سے ہی ضعبہ ہو گئی ہے دوسری شادی کون کرے گا اس حالات میں آپ اسلام اس کے منافع کہتا ہے جی وہ تو کہتا ہے چار شادیاں کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ افور کر سکتے ہیں آپ ان میں مسابات رکھ سکتے ہیں لیکن یہ حکومت غلط طریق ہے دینی پڑے گی اس میں اجازت کی بات کہاں سے آگئی زندگی عام سفر ہونا چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے دوسرا کوئی ہونا چاہیے دوسری اگر شادی کے اجازت لینا ہوگی دیسری شادی کے بھی اجازت لینی ہے دوسری لینے کا مقصد ہی نہیں ہے جو یعنی کہ لڑائی ہو جھکڑا ہو یعنی کہ گھر میں کمرہ مائز کریں دوسری شادی کا آج کمہ گیا ہے نہیں ہے دوسری شادی ای抹یر نہیں آفورڈ ہو رہی آپ کی تو ایک بھی نہیں ходی میری تو ایک بھی نہیں میری تو میری چھوڑو میری ہو جے لیکن دوسری شادی نہیں ہونی چاہیے وہ اس کے کوئی مسئلہ نہیں اگرantu پورے خراجات پورے کر سکتے وہ اس کو گھر کے دے سکتے اس کو سب کو یہ کر سکتے تو وہ اس کو کوئی بات نہیں ہے جیسے PV شادی کو کتنے سال ہو گیا ہے میری شادی کو تقریبا ٹکریبا ساٹھ 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 سال ہو گئے کبھی کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے دوسری شادی کی آپ کہہ رہے تھے نا آپ سعودی عرب میں رہے ہیں انہوں نے چارچہ رکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر کبھی خواہش وہ بات یہ ہے کہ وہ تو دولت مداد ہوئی ہے تو وہ تو چارچہ چھوڑ کے واٹھ ہٹ رکھ سکتے ہیں دل تو کرتا ہے نا دل تو چاہتا ہے نا دل کی کیا بات ہے دل تو بڑا بھی ہوئے تو وہ بھی مانگتا ہے بھائی جن آزرین آپ نے لوگوں کی رائے چانی اس ایک سال اپنے میز پانے ابتسام نمید کو دیجئے اجازت لیکن کمنٹس میں آپ بھی اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان خدا حافظ